آئی سی سی نے ٹی بیس ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا آئی سی سی کے مطابق یکم جون سے انیتیس جون تک کھیلے جانی والے ٹی بیس ورلڈ کپ کے نویں ٹورنمنٹ کی میزبانی ویسٹ انڈیز اور امریکہ کرے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے گروپ میچز یکم جون سے اٹھار جون تک ہوں گے سپر آٹھ مرحلہ انیس سے چوبیس جون تک کھیلا جائے گا سی می فائنلز چھپیس اور ستھائیس جون کو ہوں گے جبکہ فائنل انٹیس جون کو بار بارڈوس میں ہوگا ورلڈ کپ میں پاک بھارت مچ نو جون کو نیو یارک میں کھیلا جائے گا بھارتی ٹیم کو فائنل میں پہنچانے پر کرکٹر محمد شامی کو بڑے ایوارڈ سے نواز دیا گیا میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی صدر دروپڈی مرمو نے محمد شامی کو کھیلوں کے سب سے بڑے ایوارڈ ارجن سے نوازا بھارتی کرکٹر کو یہ آزاز ورلڈ کپ دوہزار ٹیسہ میں غیر معمولی کارکڑگی دکھانے اور ٹیم کو فائنل تک پہنچانے پر دیا گیا ہے ایوارڈ وصول کرتے ہوئے محمد شامی جذباتی نظر آئے پاکستان سپر لیک سیزن نائن کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا پی ایس ایل نو کا اگاز سترہ فروری سے ہوگا پہلے میچ میں دفائی چیمپین لاہور کلندرز کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا پچی گیارہ میچوں کی میزبانی کرے گا لاہور کا قضافی سٹیڈیم اور راولپنڈی کا پنڈی کرکٹ سٹیڈیم نائن نو میچز کی میزبانی کرے گا جبکہ ملتان میں شائقین پانچ میچز دیکھ سکیں گے ایک میچ میں سب سے زیادہ کیچز کا ریکارڈ سائم ایواب کے نام پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایک لینڈ میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں فیلڈرز نے چار کیچز گرائے لیکن سائم ایواب نے میچ میں چار کیچز لے کر کومی ٹیم کے لیے نیا ریکارڈ بنا دیا سائم ایواب ایک میچ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ کیچ کرنے والے فیلڈر بن گئے بگ بیشلے ڈیوڈ وارنر کی ہیلیکاپٹر میں دبنگ انٹری اپننگ بلے باز ڈیوڈ وارنر بگ بیشلے کا میچ کھیلنے کے لیے ہیلیکاپٹر میں آئے جسے سڈنی کرکٹ گرونڈ میں لینڈ کر آیا گیا ہیلیکاپٹر میں ڈیوڈ وارنر کے ساتھ ان کی اہلیا بھی موجود تھیں سائم ایواب کی انو لکشات کی ہر طرف دھوم شائکین گرویدہ سائم ایواب نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی میں آٹھ گیندوں پر ستائیس رنز کی دھواندھارن انگز کھیلی سائم کی بیٹنگ کی خاص بات ان کا انو لکشات تھا جو کی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا